ایک شخص درویش کے پاس کیا اور درویش سے دعا کرنے کو کہا درویش نے نوجوان کے ایک اندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جد سے دعا دی اللہ تجھے آسانیاں باتنے کی توفیق فرمائے دعا لینے والے نے حیرت سے کہا حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لئے ہر سال مال میں سے زکاہ نکالتے ہیں بلاؤں کو ٹاننے کے لئے حضر ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ہماری کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تاریم کا خرچہ بھی ہم نے اٹھا رکھا ہے اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بات چکے ہیں میرے بچے فقیر نے کہا میرے بچے سانس پیسے کھانا یہ سب تو رسک کی مختلف قسمیں ہیں رازق اور رزاق صرف اللہ تعالی کی ذات ہیں تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالی کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے اگر تم یہ سب کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا میرے بچے آو میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں باتنا کسے کہتے ہیں میرے بچے کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکل لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بھی مقصد بات سننا آسانی ہے اپنی زمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجید کی سے تبدو کرنا آسانی ہے صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی سکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے اگر تم کسی گھر کے دھماد یا پہنوئی ہو تو خود کو سسرار میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے خوصے میں بپری کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے پرداش کرنا یہ بھی آسانی ہے چائے کے کھوکے والے کو اوئی کے کر بلانے کی بچائے بھائی یا بیٹا کے کر بلانا بھی آسانی ہے گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباسے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے تمہارا اپنے دفتر مارکیٹ یا فیکٹری کے چھوکے دار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہورن نہ دینا جس کی موٹر سیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ اکرام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے آج باپی جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دیکھ کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا آج سے باپ کی ڈاٹ ایسے سننا جس سے موبائل پر گانا سنتے ہو آج شما کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو پوراں ان کے پاس بہت جانا اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے مہن کی ضرورت اس کے تقاضی اور مشکائز سے پہلے پوری کر دیا کرو آئندہ سے بی بی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈاٹ اپڑ مت کرنا سالان اچھا نہ لگی تو دسر خان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا کبھی کپرے ٹھیک اسری نہ ہو تو خود اسری دوسر کر لینا میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا زندگی تمہاری محتاج نہیں تم زندہ ہی کے محتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناو انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی آئے صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیا کریں موسیقا